تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبود و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلقنا فی امت اللذی فاز رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بذلایتی وصیه اللذی ردت له الشمس مرتین وجاهدا بالسیفین وصلا الى القبلتین وشرفنا بحب الزہراء ام سبطین وجعلنا من الباکین على مصاب الحسن والحسین والتسعة من ذریت الحسین الذین من بکا على مصابهم رجح حسناته اعمال الثقلین وصلاة والسلام والتحیة والاکرام على اشرف الکونین رحمت للدارین جد الحسنین اعنی ابا القاسم محمد وعلا اہل بیته الاطیبین الاظهرین رحمت الله على محبیهم ولعنت الله على اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین اما بعد فقد رویع عن رسول الله صلی اللہ علیه وآلہ ان للحسین فی بواقن المؤمنین معرفت مکتوما صدق رسولنا النبی الكریم ایک درود ہدیہ کیجئے محمد وآل محمد حجان محترم عزاداران سجد الشہداء سلام علیکم ورحمت الله ایام اربعین امام حسین علیہ افضل الصلاة والسلام کی مناسبت سے ان مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے موضوع گفتگو معرفت امام حسین از زیارت امام حسین نوز اربعین تلاوت کی جانے والی زیارت امام حسین کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی میں نے ارز کیا تھا کہ امام نے جس صحابی جلیل کو یہ زیارت تعلیم دی ہے ان کے رتبے اور ان کی جلیل القدری کا تقاضی یہ تھا کہ اب جو زیارت امام تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی معارف سے بھرپور ہو تو اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی ہماری گفتگو لفظ سلام پر ہے کہ جو زیارت کا پہلا لفظ ہے اسلام علی ولی اللہ و حبیبہ اس سے پہلے کہ بات کو لفظ سلام سے لفظ ولی پر منتقل کیا جائے کیونکہ زیارت کا پہلا جملہ یہی بتلا رہا ہے زیارت میں آقا حسین کا پہلا تعرف یہ ہے کہ میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جو اللہ کے ولی بھی ہیں اور اللہ کے حبیب بھی ہیں اس سے پہلے کہ زیارت کے دوسرے لفظ پر بات کو منتقل کیا جائے دو ایسی اہم باتیں آقا حسین پر سلام بھیجنے اور مولا کو سلام کرنے سے متعلق کہ جن کی طرف گزشتہ کل کی گفتگو میں اشارہ کیا تھا آج ان کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات کہ جس کی جانب کل اجمال اجمالاً اشارہ کیا گیا تھا وہ کیا بات تھی کہ ایک مرتبہ دو غیر معصوم دو عام بندے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور دوسری مرتبہ ہم کسی معصوم امام کسی حجت خدا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں دونوں سلاموں میں بڑا فرق ہوتا ہے جو سلام عام بندے ایک دوسرے کو کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو تم حفاظت میں رہو تم امن و امان سے رہو اتمنان سے رہو اس میں خدا سلام کے سائے میں رہو لیکن وہیں جب ہم کسی حجت خدا کے سامنے لفظ سلام کہتے ہیں تو ضروری ہے کہ یہ معنی اور مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اب سلام کا فقط وہی پرانا معنی نہیں ہے کہ اے امام آپ پر سلامتی ہو نہیں بات اس سے بڑھ کر ہے اب معنی یہ ہے کہ اے حسین میں آپ کو سلام کر رہا ہوں یعنی میں اپنی تمام تر چاہتوں کو اپنے تمام تر فیصلوں کو اپنی تمام تر گفتگو کو اپنے تمام تر کاموں کو اپنے دل کو اپنے جان کو اپنے سوچنے کے طریقے کو اپنے جسم اور اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں تسلیم کرتا ہوں یہاں اب سلام تسلیم و رضا کے معنی کو پیروی اور اطاعت و فرما برداری کے معانی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں توجہ کر رہے ہیں کیسی تسلیم جب بھی آقا حسین یا کسی بھی امام کے بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے انہیں کہا جائے السلام علیکم السلام علیکہ یا آبا عبداللہ مومنین کی عادت ہوتی ہے روزانہ زیارت عاشورہ یا کمس کم زیارت وارثہ کی تلاوت ضرور کرتے ہیں ائمہ کو محمد و آل محمد کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو جب بھی سلام کریں یہ بات یہ معنی یہ مفہوم یہ نقطہ ذہن میں ہونا چاہیے اور حاضر ہونا چاہیے سلام کرنے والے کو اس کی طرف ملتفت ہونا چاہیے کہ میں کسی عام بندے کو سلام نہیں کر رہا ہوں انہیں سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اقرار کر رہا ہوں کہ میرا سب کچھ آپ کی بارگاہ میں تسلیم ہے میں خود اپنے پورے وجود سمیت اے امام معصوم اے آقا حسین آپ کی بارگاہ میں سرے تسلیم خم کیے ہوئے ہوں اس پر تائید کے طور پر قرآن مجید کی آیت پیش کی تھی وہ آیت کیا تھی ان اللہ و ملائکہ سہو یسلون علی النبی کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بیجتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والوں صلو علیہ تم بھی اپنے نبی پر درود بیجو وسلمو تسلیمہ اور جب یہاں امام اور نبی کے ساتھ سلام کا مادہ اور لفظ استعمال ہوا تو کس معنی میں ہوا ان پر درود بھیجو اور ان کے سامنے سرے تسلیم خم کر دو جس قدر انسان حجت خدا کی بارگاہ میں تسلیم رہے گا جس قدر انسان محمد و آل محمد کی بارگاہ میں عمومی طور پر اور آقا حسین کی بارگاہ میں خصوصی طور پر صاحبِ تسلیم و رضا رہے گا جس قدر انسان اپنے وجود کو ان کی بارگاہ میں تسلیم کرا دے گا اس قدر خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا اس قدر بندگی اور عبودیت کے مراحل تیہ کرتا چلا جائے گا تسلیم کرانا جب انہیں سلام کیا جائے تو کیا مطلب یہ ایک طرح کا اقرار ہے فقط دعا نہیں کہ میں اپنے وجود کو آپ کی بارگاہ میں تسلیم کرتا ہوں تسلیم کرانے کا کیا مطلب ہے یعنی اپنے بہت آسان کروں نوجوان دوستوں کے لئے یعنی اپنے پورے وجود کو اے امام آپ کی بارگاہ میں جمع کر رہا ہوں اپنی پوری ہستی کو آپ کے فرمان آپ کے حکم اور آپ کی چاہتوں کا تابع بنا رہا ہوں اے امام میں نے اپنے وجود کو آپ کی بارگاہ میں تسلیم کیا یعنی اپنی مرضی و چاہت پر آپ کی مرضی و چاہت کو حاکم بنا دیا یہ ہے تسلیم کا مطلب کئیسی تسلیم ہونی چاہیے زیارت جامعہ کبیرہ ہمارے نوے سرکار کا امام علی النقی علیہ افضل الصلاة والسلام کا اپنے تمام چاہنے والوں اور شیعوں کے لئے ایک بہترین اور انمول تحفہ زیارت جامعہ کبیرہ کہ جس سے زیادہ با فضیلت کوئی زیارت نہیں ہے نہ سند کے اعتبار سے نہ متن کے اعتبار سے وہ زیارت کے جسے دستور آل محمد یعنی کانسٹیٹیوشن آف آل محمد کہا جاتا ہے وہ زیارت کے جو مکمل عقیدہ امامت کا خلاصہ اور نچھوڑ ہے اس زیارت میں امام نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے کیسے اے امہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تسلیم کرنا ہے زیارت کے جملے ہیں وَمُقَدِّمُكُمْ أَمَامًا فَلِبَتِي وَحَوَائِجِ اے امام اے وقت جب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں تو فقط لفظوں سے زبان سے لفظ سلام ادا نہیں کر رہا بلکہ اپنی تمام تر چاہتوں اپنی تمام تر حاجتوں پر اے امام میں آپ کو مقدم کر رہا ہوں فقط اتنا نہیں وَعِرَادَتِي فِي کُلِّ اَحْوَالِ وَأُمُورِ اور اپنے تمام امور اور کاموں میں اپنی تمام زندگی کے حالتوں میں اپنے ارادوں پر آپ آلِ محمد کو مقدم کر رہا ہوں یہ ہے تسلیم بارگاہ آلِ محمد میں یہ ہے وہ مطلب کہ جب انسان سلام کرے حسین کی بارگاہ میں تو اپنے بورے وجود اور پوری توجہ سے اپنے آپ کو حسین کے سامنے تسلیم کرتے ہوئے سلام کرے توجہ کر رہے ہیں ایک مرتبہ ایک بچہ جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو اس کی چاہت کچھ نے کچھ اور کہہ دیا تو اپنے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے ماں باپ کی فرما برداری کرے یہ بھی تسلیم ہے یہ بھی اطاعت ہے یہ بھی فرما برداری ہے لیکن آلِ محمد نے اپنی بارگاہ میں ہم سے اس سے زیادہ چاہا ہے فقط اپنی طلبات میں اپنی امور میں اپنی چاہتوں میں آلِ محمد کو برطری نہ دینا بلکہ ایک مرتبہ اس کمال فرما برداری پر پہنچنا کہ اے امام میں اپنے ارادوں میں بھی آپ کو مقدم کر رہا ہوں یعنی میں فقط کروں گا وہ نہیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں میں چاہوں گا بھی وہ کہ جو آپ چاہتے کہ جب انسان اپنے پورے وجود کو اپنی سوچ کو اپنی چاہت کو آلِ محمد کی بارگاہ میں جمع کرا دے جب آپ کوئی چیز جمع کرا دے تو آپ کے پاس وہ باقی نہیں رہتی توجہ کر رہے ہیں اپنے تمام تر وجود کو آلِ محمد کی بارگاہ میں جمع کرا دینے کا نام سلام اور زیارت ہے اپنی چاہتوں پر آلِ محمد کی چاہتوں کو برتر کر دینے کا غلبہ دے دینے کا نام سلام اور زیارت ہے اپنے مزاج کو ائمہ کے مزاج میں ڈھال دینے کا نام سلام اور زیارت ہے توجہ کر رہے ہیں اے امام میں اپنا مزاج آپ کی سیرت کے مطابق ڈھال لوں گا میں آپ کی سیرت کو پڑھوں گا میں آپ کی سیرت کو سنوں گا آپ کی باتوں کو سیکھوں گا اور آپ کی چاہتوں اور آپ کے مزاج میں ڈھل جاؤں گا قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے سبغت اللہ خدا رنگ ومن احسن من اللہ سبغت رنگوں کی بات ہو رہی ہے نہیں یہ مزاج کی بات ہو رہی ہے پتہ کیسے چلے گا رنگ خدا کون سا ہے مزاج خدا کیا ہے یہ محمد وآل محمد کے جو خدا کی مرضیوں پر دلیل ہیں یہ بتائیں گے کہ جو رنگ ہمارا ہے وہی رنگ خدا کا ہے اور کمال تسلیم اور سلام اور زیارت کا کمال یہ ہے معرفت کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محمد وآل محمد کے رنگ میں دھال دے سبغت آل محمد میں رنگ ہو جائے توجہ کر رہے ہیں عزیز یقینات ذہنوں میں سوال اٹھے گا کہ کیسے پہنچا جائے اس کمال تسلیم پر کیسے سمجھا جائے اس اطاعت و فرما برداری کے مرحلے کو کہ جب مؤمن سلام کرے تو اپنا پورا وجود اپنی چاہتیں اور ارادے تک امام کی بارگاہ میں جمع کروا دے اپنے مزاج کو امام کے مزاج اور چاہت کے مطابق ڈھال دے کس مرحلے پر یہ کام ہوگا کیسے یہ کام ہوگا ایک مثال سے ارز کروں گا توجہ کیجئے گا اس کی بہترین مثال اور نمونہ اگر کوئی ہے تو حضرت سلمان محمدی ہیں وہ کہ جب مدینے پہنچے تو سلمان فارسی تھے لیکن اپنے آپ کو اپنے مزاج کو اپنے وجود کو آل محمد کے رنگ میں ایسے رنگ دیا اپنا مزاج امامت کے مزاج کا ایسے تابع کر لیا کہ اب سلمان فارسی سے سلمان محمدی ہو گئے مثال پیش کروں وہ سلمان کے جو کبھی امامت سے جدہ نہ ہوئے کبھی امامت کے نقش قدم سے نہ ہٹے ایسی پیروی ایسی اطاعت ایسی فرما برداری ایک مثال سے پیش کرتا ہوں کہ کمال اطاعت امام کیا ہوتی ہے اپنے مزاج کو امامت کے مزاج میں ڈھال دینا کیسے ہوتا ہے لوگ مدینے میں انتظار کرتے تھے کہ کوئی دن ایسا آجائے کہ جب ہمیں علی مسجد میں تنہا مل جائیں کیونکہ ہمیشہ جب بھی علی کو لوگوں نے کہیں دیکھا تو سلمان کو علی کے پیچھے پیچھے پایا سلمان کو علی کے ساتھ ساتھ پایا لوگوں کی تمنا اے تھی لوگوں کی عرضوں اے تھی کاش کبھی علی مسجد میں اکیلے مل جائیں کبھی سلمان علی سے جدہ نظر آ جائیں یہاں تک کہ ایک روز صبح فجر کے بعد لوگوں کی امیدیں ایک حد تک بر آ گئی کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ آج علی کے گھر سے مسجد کی طرف جانے والے راستے پر فقط ایک انسان کے قدموں کے نشان ہیں اور اب اس کعب میں بڑی مہارت رکھتے تھے بڑے قیافہ شناس اور یہ بات سب جانتے تھے کہ اگر کوئی مسجد میں سب سے پہلے پہنچتا ہے تو وہ علی ابن عبی طالب ہے تو لوگوں کے چہرے کھل اٹھے آج ہمیں علی سلمان کے بغیر ملیں گے نقش قدم بتا رہے ہیں کہ آج علی مسجد میں تنہا تشریف لے گئے کوئی مسجد میں دیکھا تو کیا دیکھا ایک طرف علی بیٹھے ہیں دائیں جانب سلمان محمد علی کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے سب کی خوشی حیرت میں بدل گئی روایت کے جملے ہے کیا کہا اے سلمان ہم نے مسجد کے راستے میں فقط ایک انسان کے نقش قدم پائے اے نزلت من السماء اے سلمان کیا آسمان سے نازل ہوئے اللہ اکبر کبال اطاعد سلمان جواب دیتے ہیں اے لوگوں میں علی کے ساتھ ہی اسی راستے سے مسجد میں آیا ہوں جس راستے سے تم آئے ہو سلمان نقش قدم کہا ہیں اگر آپ بھی اسی راستے پر آئے ہیں تو نقش قدم کہا ہیں قدموں کے نشان تو ایک انسان کے تھے اب ذرا جواب سنیے گا یہ ہے ولایت آل محمد یہ ہے مزاج آل محمد میں خود کو ڈھال دینا یہ ہے محمد و آل محمد کے رنگ میں خود کو رنگ لینا کہتے ہیں کہ میں علی کے ساتھ گھر سے چلا میں نے دیکھا کہ بغیر نہیں اٹھاتے کہ جن کا ایک قدم اٹھانا بھی حکمت خدا سے خالی نہیں ہوتا لہذا جس جگہ سے علی اپنا قدم اٹھا لیتے وہاں علی کے نقش قدم پر میں سلمان اپنے قدم رکھتا ہوا مسجد میں پہنچ گیا یہ ہے کمال اطاعت یہ ہے کمال بندگی یہ وہ درجہ ہے کہ جب اس درجے کی اطاعت و فرما برداری ہو تو وہ لقب ملتا ہے کہ سلمان منا اہل بیت سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے کیوں ہیں کیونکہ سلمان نے آل محمد کی اطاعت کے کمال پر خود کو پہنچا کے دکھایا ان کے مزاج میں رنگ کر دکھایا ان کا مزاج اپنا کر دکھایا توجہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ پیغام پہنچ رہا ہوگا بات واضح ہوگی اس درجے کی اطاعت پر پہنچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے جب بھی امام کی بارگاہ میں کہے تو اپنے پورے وجود کو امام کی بارگاہ میں تسلیم کر دے اور غور کرے کیا میری زندگی بھی حقیقت میں اس جملے کی گواہی دے رہی ہے کیا میرا مزاج مزاج امام کی مرضی کتاب ہے کیا میں آل محمد کے رنگ میں رنگا ہوا ہوں اور بات آل محمد کی کر رہا ہوں توجہ کر رہے ہیں یہ ہے لفظ سلام اور یہی سے اس دوسرے نقطے کی طرف منتقل ہو جاؤ گا کل اجمالا بیان کیا تھا کل اشارہ کیا تھا آج اس دوسرے اہم ترین نقطے کی تفصیل سنتے جائیے یہاں لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم جا رہے ہو ایک امام کی قبر پر قبر میں میت ہوتی ہے سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے تم امام کو سلام کیوں کرتے ہو جس نے اب تک یہ اعتراض نہیں سنا ہے خدا آپ کو مدینہ منورہ مکہ معظمہ جنت البقی کی زیارت نصیب کرے وہاں جائیں گے تو آپ کو یہ اعتراض بارہاں سننے ملے گا سلام زندوں کو ہوتا ہے تم قبروں پہ سلام کیوں کر رہے ہو اعتراض ہے لوگ کرتے ہیں اور جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے ایک جواب اجمالاً قرآن سے کل دیا تھا ایک جواب تفصیلاً کلام آل محمد سے آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ جواب جو کل دیا تھا وہ کیا تھا بہت تیزی سے گزر جاؤں گا وہ کہ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام کی قبر پر سلام نہیں کیا جاتا قبر میں تو مردہ ہوتا ہے مردوں کو سلام نہیں ہوتا جب ان سے شہید کا شہادت کا رتبہ پوچھا جائے تو قرآن کی آیت پڑھتے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَاءُنْ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اے لوگو خبردار شہید کو مردہ کہنا تو دور کی بات لا تحسبن مردہ گمان بھی نہ کرنا اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ بھی ہیں رزق پاتے بھی ہیں جناب جب عام شہید کو زندہ ماننے کو تیار ہیں تو سید الشہدہ کی زندگی کے منکر کیسے ہو سکتے ہیں ایک فرق تھا عام شہیدوں اور سید الشہدہ میں گزشتہ کل کی مجلس کے اختتام پر ارز کیا تھا بات کو آگے بڑھاؤں گا یہ تھی ایک دلیل یہ تھا اجمال یہ جواب تھا غیروں کے لئے اپنوں کے لئے کچھ ارز کرنا چاہتا ہوں محمد و آل محمد نے ہمیں کیا بتایا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ میرے ساتھ ہے قرآن حکیم کی ایک بڑی اہم آیت ہے جو ہمارے عقائد کے مطابق بہت اہمیت رکھتی ہے ہمارے ایک بہت بڑے عقیدے پر دلیل ہے وہ آیت کے جو آئیمہ کی امامت پر بھی دلیل بن سکتی ہے جو بارویں امام کی ولادت اور ان کی غیبت پر بھی دلیل بن سکتی ہے وہ آیت کیا ہے قرآن حکیم میں خدا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ عَمَلُوا اے رسول ان سے کہیے کہ عمل کرو فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ کہ خدا اللہ رب العجت تمہارا عمل دیکھ رہا ہے اور کون دیکھ رہا ہے وَرْرَسُولُهُ اللہ کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے اور کوئی دیکھ رہا ہے آیت آگے بڑھیں توجہ کی جائے قرآن کیا ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرْرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ تمہارا عمل اللہ دیکھ رہا ہے تمہارا عمل اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے اور تمہارا عمل المؤمنون دیکھ رہے ہیں المؤمنون یعنی کچھ خاص مؤمنین ہیں کچھ خاص صاحبان ایمان ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کام میں شریک ہیں کہ جو تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں المؤمنون کچھ خاص مؤمنین کیا دنیا میں کوئی ایسا مؤمن ملا جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں وہ مؤمن ہوں کہ جو لوگوں کے اعمال مؤمنوں کے اعمال دیکھ رہا ہوں نہیں کوئی نہیں ملا کیونکہ کسی کو یہ فضیلت یہ رتبہ عطا نہیں ہوا بجس چند خاص لوگوں کے وہ کون ہیں ایک اور روایت سے تفصیل پیش کرتا ہوں رسول اللہ ایک روز اپنے اصحاب کے درمیان مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم اے میرے صحابیوں میری زندگی بھی تمہارے لئے خیر ہے میری موت بھی تمہارے لئے خیر ہے اصحاب پریشان ہو گئے یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا خیر ہونا شخص بالاتر ہے آپ کی رحلت ہمارے لئے خیر کیسے ہو سکتی ہے رسول نے بتایا اور اس آیت کی تفسیر بھی سمجھ آ جائے گی کون ہے کہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ لوگوں کے اعمال پر گوا ہے رسول فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم میری زندگی تمہارے لئے اچھی ہے کیوں ہم تم سے بات کرتے ہیں تم ہم سے گفتگو کرتے ہو تم سوال کرتے ہو ہم جواب دیتے ہیں میری موت بھی تمہارے لئے خیر ہے کیوں؟ کیونکہ میری موت کے بعد بھی تم بندوں کے اعمال میری بارگاہ میں میری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں فَإِنْ رَأَيْتُ فِيهِ حَسَنَةً حَمَدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ پس تمہاری کوئی نیکی دیکھتا ہوں تو میں رسول اللہ کی حمد و سنا کرتا ہوں وَإِنْ رَأَيْتُ سَيِّئَةً اگر میں کوئی گناہ دیکھ لوں استغفرت اللہ علی تو تمہارے گناہ پر میں اپنی موت کے بعد اللہ کا رسول تمہارے گناہ دیکھ کر اللہ سے تمہارے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں یہ وہ خیر اور اچھائی ہے جو میری موت میں بھی تمہارے لیے ہے توجہ کر رہے ہیں کیا رسول تنہا دیکھتے ہیں نئی ائمہ نے بتایا اِنَّ اَعْمَالَ الْأَعْبَادِ تُعْرَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ تمام لوگوں کے اعمال تمام بندوں کے افعال رسول اللہ اور مولاء کائنات اور اسی طرح باقی ائمہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اگر اعمال اچھے ہوں اے آلِ محمد کے چاہنے والوں اے آلِ محمد کی محبت کا دم بھرنے والوں یاد رکھنا ہمارا ایک ایک عمل بھی آلِ محمد کی بارگاہ میں جاتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا دل نہیں دکھایا جاتا الغرض یہ کہ ہمارے اعمال ائمہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں ایک جملہ کہہ کر دلیل کو مکمل کر دوں اے لوگوں کیا بات کرتے ہو کہ اعمال تو امام تک پہنچ سکتے ہیں کیا سلام ان کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا توجہ کر رہے ہیں جب اعمال پر وہ گواہ ہیں اپنی رحلت کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب اعمال ان تک پہنچ رہے ہیں اور مسلسل و متواتر پہنچ رہے ہیں تو کیا میرا سلام چہدے والے کا محبت و دل سے عشق کے ساتھ کیا گیا سلام اور اقرار میرے مولا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہوگا نہیں یقیناً پہنچتا ہے اور یہ بات ہے عمومی طور پر معصومین کی اب ذرا بات کیجئے خصوصی طور پر صاحب فرش اعضاء کی اب ذرا بات کیجئے خصوصی طور پر اس امام حسین کی کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے اس فرش اعضاء کو سجایا گیا کہ جن کے ایام چل رہے ہیں جناب یہ بات تھی عام آل محمد کی عمومی طور پر تمام ائمہ اور معصومین کی لیکن جب بات حسین کی ہو تو معاملہ خاص ہو جایا کرتا ہے جب معاملہ حسین کا ہو تو بات خاص ہو جایا کرتی ہے توجہ کر رہے ہیں میری چھٹے سرکار صادقِ علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد حسین علیہ السلام کی فضیلت اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے جب بھی زیارت پڑھیں ساری روایتوں کو باتوں کو کہ جو ائمہ نے آقا حسین کا رتبہ ہمیں بتایا ہے جو ان کے معارف ہمیں سکھلائیں انہیں ذہن میں رکھ کر زیارت پڑھنی چاہیے توجہ کیجئے گا چھٹے امام اپنے جد حسین کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور روایت بھی کتابِ کافی کی روایت شیخِ کولینی کی کتاب احادیث کا اہم ترین مصدر کتابِ کافی امامِ صادق نقل فرماتے ہیں اور راوی کون ہیں راوی محمد ابن مسلم جیسا فقی ان چار لوگوں میں سے ایک جن کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا لولاہ اولا لندرست آثار النبوہ اگر یہ چار اصحاب نہ ہوتے میرے وہ کون چار ہیں یہ ایک مختلف موضوع ہے ان میں سے ایک محمد ابن مسلم بھی ہے مولاہ فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے اس قدر اہم مقام رکھنے والا صحابی فقیح آل محمد محمد ابن مسلم چھٹے امام سے روایت کر رہے ہیں مولاہ اپنے جد حسین کا رتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہ الحسین ابن علی عند عرش اللہ حسین ابن علی کا مقام و مرتبہ باد شہادت کیا ہے مولا کہاں پر مقیم ہیں مولا جنت میں نہیں ہیں مولا جنت کی بلند ترین منزلوں پر ہیں حسین وہ ہے کہ جن کے بدن سے بہ جانے والا الگ ہو جانے والے خون کا رتبہ یہ ہے کہ اہمہ نے زیارت میں بتایا ہے اشہدو انہ دمکہ سکنا فی الخلد اے امام حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے بدن سے بدن سے الگ ہو جانے والا خون اس کا مقام یہ ہے کہ خدا نے اسے خلد بری میں سکونت عطا کی ہے وہ حسین کے جس کے بدن سے جدا ہو جانے والا خون خلد بری میں ہو اگر وہ عرش خدا کے سائے میں نہ ہوگا تو کہاں ہوگا اِنَّ الْحُسَيْنِ ابنِ علی اِنْدَ رَبِّهِ حسین ابنِ علی مقامِ اندیجت پر ہیں اپنے رب کے بہت قریب ہیں عرش خدا کے سائے میں کیا کر رہے ہیں عبادِ شہادت یَنْدُرُوا اِلَا اَسْحَابِهِ وَمَنْ حَلَّا بِشَهَادَتِهِ حسین عرش خدا کے سائے سے شہداءِ کربلا کی ارواح پر اپنی نظرِ رحمت کیے ہوئے ہیں اب ذرا بحسوس کیجئے گا کس مقام سے میرا مالا حسین کس کس پر نگاہِ کرم کیے ہوئے ہیں اور سب سے پہلی نگاہِ کرم جن پہ ہے وہ کون ہیں وہ اصحابِ حسین وہ پاک و معظم ہستیان وہ زہیر ابن قین وہ حانی ابن عروا وہ حبیب ابن مظاہر وہ مسلم ابن عو سجا وہ وہبِ قلبی وہ جونِ حبشی جیسے اصحابِ باوفا جنہوں نے اپنی جانِ حسین پر قربان کر دی حسین عرش کے سائے سے ان کی ارواح پر اپنی نظرِ کرم کیے ہوئے ہیں اب ذرا اس حدیث کے لطف کو محسوس کیجئے گا معرفت کی گہرائی کو محسوس کیجئے گا کہ اس روایت میں چھٹے امام شہدائے کربلا کے بعد کن کن کو شمار کر رہے ہیں شہدائے کربلا کی قطار میں کس کس کو لا رہے ہیں ہاں حسین کے ازاداروں اپنے آپ کو اپنی ازاداری کو کبھی معمولی نہ سمجھنا مولا فرماتے ہیں چھٹے امام حسین عرشِ خدا سے اپنے شہدہ کربلا میں میدان میں شہید ہونے والوں پر نگاہِ کرم کیے ہوئے ہیں وَيَنْدُرُوا إِلَا زُوَارِهِ حسین فقط اپنے شہدہ نہیں ان کے بعد اپنی قبر کی زیارت پر آنے والوں کی جانب نگاہِ کرم کیے ہوئے ہیں اے زائرِ حسین یہ نہ سمجھنا کہ قبرِ حسین پر آ رہے ہو نہیں تم اس بادشاہ کی دربار میں حاضر ہو رہے ہو کہ جو عرشِ خدا کے سائے میں بیٹھ کر اس مقامِ عالی اور مقامِ محمود سے اپنے ہر ہر زائر پر نگاہِ کرم کیے ہوئے ہیں اپنے ہر ہر زائر کو دیکھ رہا ہے کیا فقط زائر اور شہدہِ کربلا کی بات ہے نہیں ومن یبتی ہی ارے جو جو حسین کا عزادار ہے جو جو فرشِ ازا پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے جو جو حسین کے غم میں آنسو بہا رہا ہے وہ بھی حسین کا منظورِ نظر ہے حسین کی نگاہِ رحمت نہ صرف اپنے شہدہ پر ہے نہ صرف اپنے زائرین اپنی زیارت کو آنے والوں پر ہے بلکہ خود پر گریہ کرنے والے دنیا کے ایک ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ایک ایک عزادار پر ہے اے عزادارانِ سید الشہدہ ہم تو اپنی زندگی میں کام میں مشغول ہو کر حسین کو بھلا دیتے ہیں لیکن حسین اپنے کسی ظائر کو اپنے کسی عزادار کو فراموش نہیں کرتے بات آگے بڑھتی ہے بات یہاں نہیں رکھتی توجہ کیجئے گا حسین شہدہ کو دیکھ رہے ہیں ظائروں پر نگاہِ رحمت کیے ہوئے ہیں حسین کا ایک ایک عزادار دنیا کے کسی کونے میں ہمینجب کی جو کوئی حسین پر روتا ہے حسین کا منظورِ نظر ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں کیا فقط نگاہِ رحمت ہے چھٹے امام کے عجیب جملے ہیں رونگٹے کھڑے کر دینے کے لئے کافی ہیں یہ جملے آزاداروں اپنے دلوں کو اپنے احساسات کو آزاد چھوڑ کے اس حدیث کو سنیے گا بات ایسی ہے کہ اس قسم کی باتوں پر حسین کے آسک کی آنکھوں میں معرفت کے آنسو بھی آ جائیں تو غم نہیں ہے چھٹے امام بات کو آگے بڑھاتے ہیں فقط نگاہِ رحمت نہیں کیے ہوئے ہیں بات اس سے بڑھ کر ہے کیا کرتے ہیں اللہ اکبر حسین اپنے ظائروں کی طرف دیکھ رہے ہیں حسین اپنے ازاداروں رونے والوں کو دیکھ رہے ہیں میرا آپ سے سوال ہے ایک بچے کو ایک انسان کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے کسی بھی انسان کسی بھی بچے سے سب سے زیادہ کون واقف ہوتا ہے یا اس کی ماں ہوتی ہے یا اس کا باپ ہوتا ہے کسی بھی بچے کو سب سے زیادہ قریب سے اور بہتر انداز میں اس کے والدین جانتے ہیں تبھی تو اتنی شفقت و کرم کرتے ہیں تبھی تو اتنی پرواہ اور خیال کرتے ہیں اے حسین کے عزاداروں ہیں حسین کے چاہنے والوں ہیں حسین کے غمخاروں اے حسین کے ظاہروں ذرا اپنے رتبے کو تو دیکھو ذرا محسوس تو کرو چھٹے امام فرماتے ہیں وَهُوَ عَرَفُ بِهِمْ وَبِأَسْمَائِهِمْ وَبِأَحْوَالِهِمْ وَبِمَنَازِلِهِمْ وَبِدَرَجَاتِهِمْ عِندَ اللَّهَ مِنْ اَحَدِكُمْ بِبُلْدِهِ ارے جس قدر تم میں سے کوئی شخص بھی اپنی اولاد کو جانتا ہے اس سے زیادہ حسین اپنے ایک ایک ظاہر اپنے ایک ایک عزادار کو اس کے نام سے اس کے اعمال اس کے کردار سے اس کے خدا کی بارگاہ میں درجے اور جنت میں اس کی منزل تھے حسین تمہیں تمہارے والدین سے زیادہ جانتے ہیں محسوس کر رہے ہیں وہ حسین کے جو ایک ایک ظاہر ایک ایک عزادار کو اس کے والدین سے زیادہ جانتے ہیں وہ حسین کے جو اپنے ایک ایک ظاہر کے دل سے اس کے والدین سے زیادہ قریب ہیں یہی وجہ ہے نا زیارتِ اربعین میں بھی یہ جملے اے مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے حدیث یہاں رکتی نہیں ہے اور کیوں رکے کہ راوی محمد ابن مسلم ہے اور کلام کرنے والا امام صادق ہے بات آگے بڑھتی ہے کیا فقط اتنا ہی نہیں بات آگے بڑھتی ہے وَهُوَا يَدْعُو لِزُوَّارِهِ حسین اپنی زیارت کو آنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں حسین خود پر گریہ کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کیا فقط تنہا حسین دعا کر رہے ہیں نہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں کچھ ہستیاں ہیں جو حسین کے ساتھ حسین کے ظاہر اور حسین کے آزادار کے لیے دعا کر رہے ہیں کون ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں وَيَسْأَلُوا آبَاءَهُ اَنْ يَدْعُوَ لِزُوَارِهِ وَمَنْ يَبْكِهِ حسین خود نہیں دعا کر رہے صرف حسین اپنے آباؤ اجداد سے حسین اپنے نانا رسول اللہ سے حسین اپنے بابا علی مرتضی سے حسین اپنی مادرِ گرامی فاطمہِ زہرہ سے حسین اپنے بھئیہ حسنِ مجتبہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بھی میرے ظاہرین کے لیے اور مجھ پر رونے والوں کے لیے دعا کیجئے پھر یہ آئیمہ یہ ہستیاں ظاہرِ حسین اور حسین کے غمخار کے لیے استغفار کرتے ہیں جو حسین کی زیارت کو آ جائے جو حسین پر روئے پنجتنِ پاک اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں اب سمجھ آیا کہ جو کوئی حسین کی زیارت کو آئے غفر اللہمہ تقدم من زنبیہی وما تأخر کے رتبے پہ کیسے پہنچ رہا ہے کہ خدا اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے جو حسین کی زیارت پر آیا جب پلتا تو ایسے پلتا کہ پہلا دن ہو اس کا دنیا میں جیسا شکمِ مادر سے پاک و پاکیزہ گناہوں سے منزہ آتا ہے کیوں کیونکہ فاطمہِ زہرہ کا دست دعا زائر کے لیے بلند ہے کیوں حسین کے فرشِ عذا پہ آ جانے والے کے آنسو کا ایک قطرہ اس کے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے اے زائر اس میں تیرا کمال نہیں ہے اے عذادار اس میں تیرے آنسووں کا کمال نہیں ہے کمال اس دعا کا ہے کہ جو حسین کی ماں فاطمہِ زہرہ تیرے لیے کر رہی ہے جو کر رہے ہیں کیسے اس حسین تک ہمارا سلام نہ پہنچے کہ جس کی دعائیں مسلسل اپنے زائروں اور اپنے عذاداروں تک پہنچ رہی ہیں کہ جو مسلسل اپنے عذاداروں اور زائروں کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں نگاہِ رحمت کیے ہوئے ہیں دعا کر رہا ہے استغفار کر رہا ہے اپنے اجداد سے سوال کر رہا ہے ان کے لیے دعا کرو کیوں کر ہمارا سلام اس حسین کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا توجہ کر رہے ہیں یہ عام شہید کی حیات ہوتی ہے یہ تو رب کی بارگاہ سے رزق پاتا ہے یہ سید و شہدہ ہیں کہ جو مخلوقات میں فیض تقسیم کر رہے ہیں کیوں کر ان تک ہمارا سلام نہ پہنچے بس عزیزوں جب حسین کو سلام کرنا ان مطالب کو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کرنا ان روایات آل محمد کو حسین کے ان معارف و کمالات کو ذہن میں رکھ کرنا روزِ اربعین قریب ہے بعض وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں روزِ اربعین کربلا معلہ میں ذریحِ حسین کے سامنے نصیب ہوگا ارے بعض وہ ہوں گے کہ جو دل میں تمنا لیے بیٹھے ہوں گے جو ترس رہے ہوں گے جو ترپ رہے ہوں گے مگر اسباب نہ ہوئے کربلا نہ پہنچ سکے اپنے گھر سے حسین کو سلام کرو گے روزِ اربعین آ رہا ہے ایک سلام ایامِ اربعینیاں میں ہم کرتے ہیں اور ایک سلام حسین کو آلِ محمد نے کیا تھا بس عزیزوں چم جملے مسائب کے رونے کی راتیں ہیں گریے کی شبیں ہیں نہ جانے اگلے برس پھر یا عذا داری پھر یا فرشِ عذا پھر یا حضاری نصیب ہو نہ ہو کوئی رونے کی حسرت دل میں باقی نہ چھوڑیے گا ابھی ایامِ عذا کا آغاز ہوا کتنا جلدی یہ دن گزرتے جا رہے ہیں شام میں جب خطبہِ جنابِ زینب نے خطبہِ امامِ سجاد نے اپنا اثر دکھلانا شروع کیا تو یزیدِ ملعون پر شامیوں کا زور بڑھتا چلا گیا ارے جب شام کے قید خانے میں حسین کا ننہ سا پھول مرجا گیا تو ایک مرتبہ شامیوں کا زور شامیوں کی بات یزید کے لئے بڑھتی چلی گئی اور لعین مجبور ہو گیا کہ اب آلِ محمد کو اس قید سے رہائی دی جائے کیا ہوا چوتھے امام کو قید خانے سے دربار میں طلب کیا گیا میرا چوتھا امام لعین کے دربار میں ہے کہتا ہے کہ اے حسین اے علی بن الحسین میں آپ کو آزاد کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں اللہ اکبر جملہ سنیے گا چوتھے امام کا فرماتے ہیں امام وقت ہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپی زینب علیہ سے مشورہ کروں گا اللہ اکبر ہاں زاداروں کل وہ شام غریبہ تھی کہ جب جلتے خیموں میں فپی نے بھتیجے سے مشورہ کیا تھا اے سیدے سجاد آپ امام وقت ہیں مشورہ دیجئے ارے خیموں میں جل کے مر جائیں یا پردے کو قربان کر کے جان کی حفاظت کریں کل فپی نے بھتیجے سے مشورہ کر کے دنیا والوں کو بھتیجے کا رتبہ بتایا تھا کہ یہ امام وقت ہیں آج دربار شام ہیں امام وقت یزید کے سامنے کہہ رہا ہے میں جناب زینب علیہ سے مشورہ کروں گا آج امام فپی سے مشورہ کر کے دنیا والوں کو فپی کا مرتبہ بتلا رہا ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے یہ عالمائیں غیر معلماء ہیں یہ فہیمائیں غیر مفہماء ہیں یہ عقیل بنی حاشم ہیں ہم امام بھی ان سے مشورہ کیا کرتے ہیں قید خانے میں تشریف لاتا ہے میرا مالا اے فپی امام لعین کہہ رہا ہے کہ ہمیں آزاد کرے گا ہمیں رہائی ملنے والی ہے ہاں عزیزوں ذرا سوچئے ذرا محسوس کیجئے میں نے پڑھ دیا آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا ارے جب رہائی کا لفظ ام رباب کے کانوں میں پڑھا ہوگا تو ماں کا کلیجہ کس طرح کباب ہوا ہوگا ارے کس طرح ام رباب نے اس رہائی کی تپش کو دل میں محسوس کیا ہوگا قید خانے میں ایک دنی سے قبر کی طرف دیکھا ہوگا اور حسرت سے کہا ہوگا ارے اب رہائی کا کیا فائدہ میری کل کائنات اس قائد خانے میں رہ جائے گی ارے وہ سکینہ کے جسے قید سے رہائی کا سب سے زیادہ انتظار تھا جسے مدینہ جانے کا بہت زیادہ انتظار تھا ارے وہ تو زندان میں رہ گئی اب رہائی پا کے کیا کریں گے شہزادی زینب نے امام وقت کی خدمت میں مشورہ پیش کیا اے بیٹا سید سجاد حاکم سے کہہ دے کہ ہماری رہائی کی تین شرطیں ہیں اللہ اکبر عزیزوں ذرا محسوس کیجئے شرطیں مغلوب رکھا کرتے ہیں یا غالب شرطیں ناکام رکھا کرتے ہیں یا کامیاب شرطیں شکست خوردہ رکھا کرتے ہیں یا جنہیں فتح ملتی ہے وہ شرطیں رکھا کرتے ہیں ارے شہزادی زینب کے جو شام میں قیدی بن کے لائی گئی تھی آج شام کو فتح کر کے جا رہی ہیں اے بیٹا سید سجاد ان سے کہہ دے میری تین شرطیں ہیں اے پھوپی امام شرطیں کیا ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں شام کے شہر میں دمشق کے شہر میں ایک ایسا گھر دیا جائے کہ جہاں ہم کھل کر اپنے پیاروں کا ماتم کریں ارے جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہمیں کھل کر اپنے شہدہ پر رونے نہیں دیا گیا ہمیں کھل کے ماتم نہیں کرنے دیا گیا پہلی شرط یہ ہے کہ اسی شہر میں میں پہلا آزا خانہ بساؤں گی اللہ اکبر دوسری شرط کیا ہے ارے شام غریبہ میں جب خیموں کو لوٹا گیا تھا تو ہمارے تبرکات کو ہم سے لوٹ لیا گیا تھا ہماری کچھ میراز تھی جو ہم سے چھین لی گئی تھی ہمارے سارے تبرکات ہمیں لوٹائے جائیں تیسری شرط کیا ہے کہ سرہائے شہدہ کو ہماری تحویل میں دیا جائے ہم اپنے پیاروں کے چہروں کو اپنے سینوں سے لگا کر ماتم کریں گے ہم اپنے پیاروں پر روھیں گے آہوزاری کریں گے ہاں عزیزوں بس آخری جملے مسائب کو کل یہاں سے مکمل کروں گا میرا چوتھا امام ان تینوں شرطوں کو لے کر لعین کے دربار میں پہنچا ہے اے لعین ہماری تین شرطیں ہیں وہ جو کل کہہ رہا تھا میں تمہارا ذکر مٹا دوں گا آج کہتا ہے مجھے تینوں شرطیں منظور ہیں در حقیقت یہ شہزادی زینب کا دربار شام میں کیا ہوا وعدہ تھا فَقِدْ قَيْدَكْ وَسْعَسَعَيَكْ اے یزید جو چاہتا ہے کر لے جتنا مکر کرنا ہے کر لے ساری کوششیں کر لے فَوَاللَّهِ لَا تُبِیتُ وَحْيَنَا وَلَا تَمْحُو ذِكْرَنَا خدا کی قسم نہ ہماری وحی کو ختم کر سکے گا نہ میرے حسین کے ذکر کو مٹا سکے گا اے یزید پہلا دا خانہ تیرے شہر میں اسی شہر شام میں تعمیر کر کے جاؤں گی ہاں عزیزوں یزید نے تینوں شرطوں کو قبول کر لیا کسی شکست خوردہ کی مانن تینوں شرطوں کو تسلیم کیا اب آل محمد کو قید سے رہائی دینے کا وقت آیا ارے دربار میں ایک لوہار کو بلایا گیا ارے حسین کا بیٹا سید سجاد اب کئی دنوں کے بعد ایک طویل مدت کے بعد توک اور زنجیر سے رہائی پانے والا ہے ارے دربار میں لوہار کو بلایا گیا میرا آپ سے سوال ہے ایک ماہر لوہار کو لوہے کو کاٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے مگر ایک جملہ کہہ رہا ہوں جتنا محسوس کر سکو سر کو پیٹھ کے ماتم کرنا میں میرے چوتھے امام آپ کی غربت کو سلام جانتے ہو کہ لوہار کو میرے مولا کی زنجیروں کو کاٹنے میں اتنا وقت کیوں لگا میں کھل کر بیان نہیں کروں میں ایک جملہ ارز کر رہا ہوں جو سمجھ جائے سر کو پیٹھ کے روئے گا تاریخ نے لکھا ہے کہ عام طور پر جب لوہار لوہا کاٹتا ہے تو لوہا ٹوٹ ٹوٹ کر گر جاتا ہے لیکن دربار شام میں جب لوہار نے لوہے کو کاٹا لوہا میرے امام کے بدن پر لگا رہا نہ جانے کس طرح سے یہ لوہا بدن سید سجاد سے جڑ گیا تھا ایک مرتبہ جب لوہے کو نکالا گیا فقط لوہا نایا میرے بیمار امام کی جلد مبارک بلوہے کے ساتھ اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَمُوا عَالَ مُحَمَّدٍ اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بارِ الٰہا تجھے باستہ غربتِ آلِ اتھار کا تجھے باستہ مظلومیتِ امامِ سجاد کا بارِ الٰہا ہمارے ناسوں کو ساہزاری کو قلبِ نازلینِ مادرِ حسین کے لئے مرہم کا باعث قرار دے بارِ الٰہا ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما بارِ الٰہا تمام حاضرین و سامعین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما بارِ الٰہا جو مؤمنین دنیا میں جہاں کہیں آباد ہیں تمام عدادارانِ سید و شہد کو ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما بارِ الٰہا تمام مسلمانانِ عالم کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما بارِ الٰہا بانیان کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما انہیں جوارِ آلِ محمد میں جگہ عنایت فرما سب سے بڑی دعا سب سے بڑی عارضو منجیِ بشر منتقمِ کربلا فرزندِ زہرا قائمِ آلِ محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے عوان اور انصار میں شمار فرما رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْتَوَّابُ الرَّحِيمُ